قائد مسلم لگنون کے علاج پر پنجاب حکومت پر غیر سنجیدگی کا الزام وزیر علیہ عثمان بزدار نے ٹویٹ کے ذریعے جواب دے دیا کیا حکومت نے انہیں منپسند جگہ علاج کی پیشکش نہیں کی؟ عثمان بزدار کا ٹویٹ اسی پر مزید جانیں گے نمائند اللہ اور نیوز لیاقت انساری سے لیاقت انساری بتائے گا وزیر علیہ نے بھی ٹویٹ کیا ہے حکومت پر ذمہ داری آئیت کرنے کے بیان کے بعد وفاتی حکومت اور پنجاب حکومت نے اس کا تفسی سے نوٹف کیا ہے اور وزیر علیہ پنجاب نے اس دھنگی کا اپنی ٹویٹ کے ذریعے جواب دیتے ہوئے سوالات اٹھائیں کیا حکومت نے نوازشی کو منپسند جگہ پر علاج کی پیشکش نہیں کی؟ وزیر علیہ کا یہ نہیں کہنا تک کیا نوازشی کو اپنے بھائی کے بنائے ہوئے ہستانوں اور ذاتی دو ہستانوں پر بھی اعتبار نہیں کیا نوازشی محض زمانت کے لیے ہستان نہ جانے کا دباؤ ڈائن دار رہے ہیں وزیر علیہ پنجاب پر کہنا تھا کہ کیا شریف میریکل سٹی اور اتفاعت ہستان میں بھی ناکس علاج مہیا کیا جاتا ہے وزیر علیہ نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ وزیر علیہ نے ہمیشہ اپنا علاج جیو ہے وہ شفر خانم سے کرایا ان کے والد کا علاج بھی بہینچ ہوئا ہے جبکہ شریف برادن تیس سال میں ایک ہستان بھی نہیں بنا سکے جہاں ان کا علاج ہو سکے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو شراشید کی دمکی عبیس بیانات ہیں یہ انتہائی غیر سنجیدہ ہیں اور حکومتہ پنجاب انہیں ہر طرح کے علاج کی پیش کر رہی ہے ایونکہ ان کے اپنے جو دوزاتی ہستان وہاں پر انہیں علاج کی پیش کر کی جا رہی ہے پھر غیر ملکی ان کے ڈاکٹر کو بھی پاکستان بلانے کی آفت کی گئی تھی لیکن شراشید کی یہ دمکی ہے انتہائی غیر سنجیدگی کی احتاسی کرتی ہے حکومتہ پنجاب اور وفاقی حکومت وزیراعظم بھی اس معاملے میں سنجیدہ ہیں انہوں نے بھی علاج کیلئے ہر صورت سرام کرنے کی حدیعت کی اور پنجاب حکومت اس پر عمل کر رہی ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا لیاقت انساری لیاقت انساری ہمارے سے موجود تھے ہمیں اگاہ کرتے ہیں وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نے ٹویٹ میں سوال کا جواب دیا ہے انہوں نے کہا کہ کیا نواز شریف محض زمانت کے لیے ہسپتال نہ جانے کا دباؤ نہیں ڈالا گیا کہ نواز شریف میڈیکل سٹی اتفاق ہسپتال بھی ناکے سے علاج مہیا کرتے رہے وزیراعظم نے ہمیشہ اپنا علاج شوکت خانم سے کروایا ایسا کہنا تھا عثمان بزدار کا